اعوذ باللہ من الشیطان الرجلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابی کا یا سیدی یا خبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ امید ہے سب حریت سے ہوں گے آجل انشاءاللہ ہم بات کریں گے فینسی ویئر کی پارٹی ویئر کی الحمدللہ رب العالمین بہترین رسپونس ہے وہ یہ رہا ہے کہ یہ کمپلیٹ نہیں بن پا رہا اگر زیخان بے اس سائٹ پر دکھائیں یہ والا ریک لو آپ کو حالی نظر آ رہا ہے یہ بھی فل تھا الحمدللہ جیسے جیسے تیار ہو رہا ہے ابھی یہ لانٹ نہیں کیا اتنا رہ گیا اور بھی اس کا مال ویسے آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور دیں گے یہ والا جو ابھی جس کی ویڈیو بنائیں گے وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اب کچھ دوست میں بھی یہ والا دیکھ لیں کین گیٹلی آپ نے تو یہ بولا تھا ختم ہو گیا ہے بلکل ختم تھا یہ آج ہی واپس آیا تھا لیکن میرے کیل سے دے دیا ہوا ہے تو واپسی تو آتی رہتی ہے کیونکہ ہم کرتے ہیں کیش آن ڈیلیوری تو ضروری نہیں ہوتا سب پارسل اسیپٹ ہوں کچھ واپس آ جاتے ہیں اچھا جی اس پہ ریٹیل پرائس لٹھی ہو گی نو ہزار پانسو اس کا میں بتاتا جنوں اور اس کی آج انشاءاللہ کوشش کریں گے نیئے ٹو جو ریل کافٹ ہیں اس کے مطابق آپ کو بتائیں اور سمجھ لائیں بھی پہلی بات تو یہ کہ یہ والا اورگینزا پر نہیں ہے جس کو آپ پیور بولتے ہیں یہ اس قوالٹی پر ہے لیکن جو پیور ہوتی ہے جس کو لڈونہ غالباً بولتے ہیں وہ والا تو ہوتا ہے تقریباً اس ٹائم ٹلار سو پہ ٹلار سو پہ گز ہو جائے یہ ہوتی ہے تیس نمبر بیمبر اب زیادہ تر لو دوستوں ہوں گے جو بزنس کرتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے تیس نمبر کا کیا ریٹ ہے تیس نمبر جو بیمبر ہوتی ہے وہ بلکل نیئر ہوتی ہے پیور کے زیادہ تر عام روٹین میں ایون کہ ہم بھی اگر دیکھیں ہمیں نہ پتا ہوتا تو ہم نے بھی اس کو پیور ہی سمجھنا تھا جو تقریباً ساڑھے ٹلار سو پہ گز ہے ویڈاؤٹ ڈائن قوالٹی کا سمجھاتا ہے جیسا کہ تقریباً ایک سال یا ایک سال پہلے نیئر ٹو پیور ہوتی ہے قوالٹی نوڈ اوٹ بہترین ہے یہ فرنٹ کا پینل آ جائے گا جو آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہو جا اسی کے ساتھ ہی یہ والا گلو پینل ہو جا یہ تقریباً ان دونوں کا اگر ملائنہ میں بھی آپ کو ویڈیو میں کم نظر آ رہا یہ تقریباً تقریباً ایک میٹر اس کی میئرمنٹ بندلاتی اس کی ویت اب یہ والا گلو پینل ہے یہ درمیان سے کٹنگ ہو گی درمیان سے کٹنگ کر کے ہاف آ جائے گا اس سائٹ پہ ہاف آ جائے گا اس سائٹ پہ یہ تو اگلی شلٹ کی فرنٹ اگین ارز کرتا ہے چلوں اس کو پیور ہی بولیں گے کہ ہلائی پیور ہی جاتی لیکن میں نے بتایا ہے فل پیور نہیں ہوتی تیس نمبر ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ لائٹ ویٹ ہی ہوتی ہے اگین ارز بار بار یہی سنگلانے کا مرشد ہوتا ہے کہ آپ کسی اندھیرے میں نہ رہیں روٹین ویز اسی کو ہی پیور کر کے سیل کرتے ہیں لیکن پیور کا اور اس کا پرائز کا فرق ہوتا ہے تقریباً دو سو روپے گز کا اب آپ کے پاس لابائے گی بتائیے گا آپ نے بھی یہی سمجھنا اگلی یہ پیور ہی ہے لیکن یہ فل پیور نہیں ہوتی یہ اگلی اس کے سلیپس آگلائیں گے سلیپس بھی دیکھیں گے اس کے اوپر کام دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا یہ ایٹ سائیڈ سلیپس کی یہ والی آگلائے گی دوسری سائیڈ سلیپس کی یہ والی آگلائے گی ویٹ انتہائی لائٹ ہے ٹروالٹی کا ادھر سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جتنا بھی کام ہے کہیں سے بھی یہ چھڑا نہیں ہے پھٹا نہیں ہے پیور کی یہی نشانی ہوتی ہے اس سے زیادہ کام بھی کرواتے تو پھر بھی اس کو ٹھٹھنی ہونا تھا یہ جس کے سلیپس آگلائیں گے کراسٹ کی آگلیں انشاءاللہ کوشش کریں گے جس طرح پہلے بتایا ہے یہ والا گلو فیبرک ہوتا ہے تقریباً دو سو پر کلاس سور پر اگرازہ ہے دو سور پر اس کے ڈائنگے لگا لیں تقریباً یہ کراسٹ ہے دو سو کلاسٹ کے آراؤنڈ آباؤٹ دو سو پر کلاسٹ کیوں لگای ہے اس میں کچھلے ڈیمجلیز بھی ہو جاتے ہیں ویسٹ ہوتی ہے اس لحاظ سے یہ جس کی پیچ سائیڈ آگلائے گی اور یہ اگر آپ دیکھیں گے اس کا اورگینزا پہ ہے اس لیے اس کا اور یہ پیور والی شہدہ اس کا کچھ فرق ہے لیکن لب آپ اس کو لگائیں گے یہ دامن کا آگلائے گا تو اس کو لب آپ لگائیں گے یہ بھی ٹیٹنگ میں آگلاتا ہے مطلب اتنا فیل نہیں ہو جا کراویا کروانا کریں آپ اس کو درمیان سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں سائیڈیں بھی ختم ہو جائے گی یہ نسلے دامن آگلائے گا یہ دامن کا پیٹل ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیٹل بنوایا تھا یہ تقریباً دو میٹر کا ہے تو یہ ویلوٹ پہ ہے ویلوٹ بہت اچھلی نی جو مناسب قوالٹی ہے اس پہ ہے یہ دامن کا بھی آگلائے گا اور بازوان کا بھی آگلائے گا جس طرح آپ تصویر میں یہ دیکھیں گے جس طرح یہ والا جس طرح دامن پہ بھی آپ دیکھیں گے لگا ہوا ہے یہی ویلوٹ اور یہ بازوان پہ بھی آگلائے گا اب ہم بات کریں گے اس کا ڈبٹے کی ڈبٹہ بھی اسی قوالٹی کا ہی ہے اب یہ تقریباً چھے گز پہ بنا ہے اس کا راہ فیبرک لگا ہے اس کو دو سو ستر سے بھی ملٹی پلائے کریں گے یہ سولہ سو بیس کا جسٹ اور جسٹ ٹو پیس کا فیبرک ہے اس کے اوپر گلو یہ امپریڈڈ ہے اس کی کاسٹ ایک ایورج بتانے لگے ہیں کیونکہ دوسروں کے تو اس سے زیادہ آئی تھی اس کی تقریباً تقریباً پندرہ سو پیس کی کاسٹ ہے تو یہ اگر دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ بنگ لائے گا ڈبٹے کی کاسٹ اور امپریڈڈ کی کاسٹ امپریڈڈڈ آپ دیکھیں گے انتہائی نفاست ہے بریکی ہے کام میں اس کو اور سے بھی دیکھیں گے اور قریب جتنا بھی آپ قریب دیکھیں گے تو یہ آپ کو صاف نظر آگا باقی کوئی کیوائلٹی بنی ہوئی ہے ویٹ اس کا انتہائی لائٹ ویٹ ہے جیسے بتایا نا زیادہ تراب میں سے پیور ہی سمجھیں گے اس کو اکھی کسٹ بنی ہوئی ہے اس طرح جو ان کی کافٹ بنتی ہے ان دونوں چیزوں کی تقریباً تقریباً اکتی سو یہ بن جاتا ہے اب بات کریں گے اس کی سلپ کی یہ والی اس کی سلپ آ جائے گی انر آ جائے گی جس کو بولیں گے یہ تقریباً پونے تین گز پہ ہے یہ والی اگر آپ لیں گے تو کچھ اچپینسیو بنیں گی ہم نے لینا ہوتا ہے ہول سیل کے لحاظ سے اس لیے یہ کچھ لیس بن جاتی ہے اور یہ اگر اس کا آپ دیکھیں گے گلام آوار مطلب یہ آ جائے گا اس کا ٹروزر تو یہ بھی تقریباً پونے تین گز ہی ہے ان دونوں کی جو کافٹ ہے جو ہم نے بھی کیلکولیٹ کی ہے تقریباً سچ ہنڈرڈ ہے ان دونوں کی یہ قوالٹی بہترین ہے حلکی نہیں ہے اس کو بھی جس طرح پہلے والا تھا زور سے بھی کریں گے انشاءاللہ یہ کھلے گا نہیں پھٹے گا نہیں قوالٹی بہترین ہے یہ والی تو یہ چھے سو روپیاں یہ اور اکتی سو تقریباً وہ تھے سنتی سو تو یہ بن جاتا ہے یہ ہوتی ہے اچپینسیو ورائٹی اس کے اوپر جو اس کے لسز ہوتے ہیں وہ کچھ زیادہ ڈالتے ہیں تقریباً ڈیرھ سو روپیاں مست ہوتا ہے اگین ارز ہے اچپینسیو ہے ایک ایوریج ہوتی ہے سو سوٹ کے اوپر تقریباً کلار سوٹ پانچ سوٹ کلار سوٹ ایوریج خراب ہو جاتے ہیں ان معاملات میں دوسرے جو ہوتے ہیں اس پہ تو ایک دو آئے گا اس پہ منم کلار خراب ہو جاتے ہیں اس کے پیسی سے زیادہ ہیں بل فرز اس کا فرنٹ خراب ہو جائے کسی کی بیک خراب ہے ان کو بھی ایجسٹ کرتے ہیں پھر بھی کلار سے پانچ سوٹ کی ایک ایوریج ہے کہ خراب ہو جاتے ہیں کیٹنگ میں ہوت لائیں بریڈیڈ میں ہوت لائیں ڈائنگ میں تو اس لئے تقریباً پانچ پرسنٹ کی ایوریج ہوتی ہے اس لحاظ سے دیکھیں کلارجس تو زیادہ بن لائیں گے لیکن ڈیڑھ سو روپیہ ایچ سو پر کلاس اس کے الاسس کا بھی نکال دیں تو یہ بن لائے گا اٹھتی سو پر کلاس ایک ایوریج ہے اس کی لو پرائس ویسے ہم نے رکھی ہے وہ ہو گی فور تھوزنڈ اگین ارز کرتا چلوں سوٹ کی جو پرائس رکھی ہے وہ فور تھوزنڈ ہو گی تقریباً ڈیڑھ سو دو سو اللہ تعالیٰ کمی بشی معاف فرمائے ہمیں بچ چلاتا ہے اس کو والڈی میں لیکن اگر آپ ڈیڑھ سو دو سو نہ دیکھیں اس کے اوپر ایفرٹ بہت زیادہ ہے اس لحاظ سے اس کے اوپر یہ پرائس یہاں مارجلن کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کی ورائیٹی پر تقریباً کلار سو سے پانسو مارجلن ہونا چاہیے لاسٹ پر اگین ارز کرتا چلوں اس والے سوٹ کی یہ جو آپ کو دکھایا ہے آلموسٹ پیور بولیں گے بتا دیا ہے کہ فل پیور نہیں ہے ورنہ نائنٹی پرسنٹ لوگوں اس کو پیور ہی سمجھ لنا تھا قوالٹی بہت اکھی ہے فیبرک کی بھی ڈوبیٹا بھی اسی قوالٹی کا ہے تو یہ ایک سوٹ کی پرائس ہو گی فور تھوزنڈ قوالٹی بھی اسی 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 قوالٹی موسیقی